اور ایلیہ تشبی جو جلعات کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ تو عوض پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور قرید کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھو اور تو اسی نالا میں سے پینا اور میں نے قوہ کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پر عورش کریں سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور قرید کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا اور قوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہی رہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پر عورش کرے سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے بھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برطن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم صرف مٹھی براتا ایک مٹھے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیہ نے اسے کہا مدر جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیہ کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتی رہے اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا سو وہ ایلیہ سے کہنے لگی اے مردے خدا مجھے تجھ سے کیا کام تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے اس نے اسے کہا اپنا بیٹا مجھ کو دے اور وہ اسے اس کی گودھ سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا کیا تُو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکہ ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی اور اور اس نے اپنے آپ کو تین بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپورٹ کیا اور ایلیا نے کہا دیکھ تیرے بیٹا جیتا ہے تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تُو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے آمین